اس لیے مسلم شیف کی حدیث ہے کہ دنیا مقمن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے قید خانہ میں تو یاشین ہی ہوتی سر قید خانہ اس لیے ہے کہ آپ نے اللہ کی مرضی کے مطابق چلنا ہے تو یہ واقعی حقیقت ہے کہ اللہ طرح نے آخرت میں ہر وہ چیز رکھی ہوئی ہے جس سے دنیا میں روک دی ہے دنیا میں اس لیے روکا ہے کہ یہ وہ آزمار ہے آپ کو آپ کے انسٹنکٹ میں اس کی محبت ڈال دی ہے اٹریکشن ڈال دی ہے اگر آپ کی اٹریکشن نہ ہوتی تو میرے بھائی آپ کو جنت میں انام انام ہی نہیں تھا لگنا پیاس ہی نہ ہو تو تھنڈے پانی کے در کیسے آتی اور وہ پبندیے لگا دی اور سر اس سوالے سے میں آپ کو ایک آیت بتاتا ہوں آیات تو سر اس کی اوپر اتنی ہیں کہ میں گھنٹوں فل ودی بول سکتا ہوں میرا مسئلہ نمبر پچاس ہے دنیا کی مضمت رزق حرام کی مضمت دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج وہ آپ اگر دیکھیں اس میں میں نے قرآن حکیم سے کروس ریفرنس پہ گیارہ آیات کبر کی ہیں اور سترہ حدیث بخاری اور مسلم سے جن میں میں نے ایک آیت یہ سورہ الزخرف کی بھی کی تھی جس میں اللہ تعالی نے ایک بڑا عجیب و غریب قرآن میں جب میں نے یہ پہلی دفعہ آیت سنی تھی نا میں ہیل گیا تھا کہ قرآن کس لیول کے اوپر جا کے چیزوں کو ڈسکس کرتا ہے قرآن پاک میں چند حران کن آیات میں سے یہ ہے اب آپ خود بھی حران ہو جائیں گے یہ آیت سن کے سورہ الزخرف زخرف کہتے ہیں سونے کو گولڈ کو اس کی آیت نمبر ہے 33 آن ورڈ اعوذ باللہ من شیطان وَلَوْ لَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّتًا وَاحِدًا اگر اس چیز کا خدشہ نہ ہوتا کہ ساری کافر ہو جائیں گے ہائے 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 دنیا میں اتنی اٹریکشن ہے کہ اللہ تعالیٰ کہا ہے مجھے ایک خدشہ تھا کہ دنیا میں اتنی اٹریکشن ہے کہ سارے ہی میرے منکر بن جائیں گے اگر میں دنیا والا معاملہ جو ہے وہ اس طرح ایکسپوز کر دیتا وَلَوْ لَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّتًا وَاحِدًا اگر یہ خدشہ نہ ہوتا کہ ساری انسانیت ہی ایک واحد امت اللہ کی منکر بن جائے گی لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَانِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفَمْ مِنْ فِدْ بَوْتِمْ وَمَعَارِجْ عَلَيْهَا يُظْهَرُونَ ہم رحمان کے کفر کرنے والے لوگوں کے لیے اللہ کے دشمنوں کے لیے ان کے گھر اور ان کے گھروں کی جو سیڑھیاں ہیں نا وہ چاندی کی بنا دیتے ہیں اور ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی بنا دیتے ہیں کہ بھی جو جو اللہ کو نہیں مانے گا اس کا پورا گھر چاندی کا یاشی کریں تو سارا نے کہنا ہی کریے اللہ نے ہمیں یہ خدشہ تھا کہ ساری کافر ہو جاؤ گے کسی نے چوپدہ روزہ نہیں ہے رکھنا آگے چلیں وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُّرُورًا عَلَيْهَا عَلَيْهَا يَتَّقِعُونَ اور ان کے جو گھر ہیں گھروں کے دروازے اور وہ جو ان کے تخت جن پر وہ تقیے لگاتے ہیں سب کے سب یعنی چاندی کے وزخ رفا اور سونے کے بنا دیتے ہیں سونے چاندی کے مکان ہو جاتے ہیں لوگوں کے جو کافر ہونے کا اعلان کرتا ہے ساتھ ہی اس کا مکان سونے کا بن جاتا ویسے آپ میجن کر لیں آج جو لوگ یہاں پہ اپنا مذہب بدل کے دوسرے ملکوں میں جا کے پولیٹیکل اسائلم لے لیتے ہیں ان سے یہ بھئی تھا اللہ نے ہمارے اگر ہمیں یہ خدشہ نہ ہوتا کہ ساری کافر بن جاؤ گے تو ہم کہتے ہیں کہ جو جو کافر ہے اس کے گھر سونا چاندی کا اس کی چھتیں گھر سب کچھ یاشی کرو وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَعُوا الْحَيَاةِ الدُّنِيَا لیکن یہ سب نعمتیں دنیا کا مطاع ہیں وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ آخرت یاد رکھنا صرف پریزگاروں کے لیے ہے اللہ کے ہاں دنیا میں تو نیک آدمی امیر ہو بھی سکتا ہے غریب بھی ہو سکتا ہے مفلسی کی زندگی بھی ہو سکتی ہے یاشی کی زندگی بھی ہو سکتی ہے آخرت میں آسانی ہے اسی لیے میں کہتا ہوں آخرت آپ کے اختیار میں ہے دنیا اللہ کے اختیار میں دنیا سے مراجو آپ کی دیسٹنی میں معاملات ہوتے ہیں آخرت اللہ کے جو رکھی ہے وہ آپ کے اختیار میں رکھ دی ہے آپ آخرت کمیاب کروا سکتے ہیں دنیا میں کوئی کتنی محنت کر لیں الٹی میٹلی ناکام تو ہو سکتا ہے نا وہ لیکن دنیا میں آپ اللہ کے لئے محنت کر لیں میں آپ کو گرنٹی دیتا ہوں کوئی ناکامی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی جگہ فرمائے کہ اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں فرمائے گا مومنین کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے وعدے کیے ہیں وہ وعدے پورے کرے گا اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو ان کے ماننے والوں کو کیامل دن رسوہ نہیں ہونے دے گا تو سر آخرت آپ کے ہاتھ میں بنائیں مایوس نہ ہو مایوسی سے جو جیس آپ کو چھڑواتی ہے وہ اللہ کا تصور ہے دنیا میں کوئی ناکام بھی ہو جائے فٹپاد پہ لاوارس لاش اس کی پڑی ہو کوئی دفنانے والا نہ ہو کوئی فرمی پڑھتا اگر اس نے اللہ کے لئے زندگی گزاری ہے تو جنت میں پہنچ چکا اور دنیا میں کسی کے لئے بہت مہنگا برا برا دیا جائے اس میر کنیشن بھی کوئی لگوا دے اس کے لاش میں تافن ہونے سے نہیں اس کو روک سکتا لاحبی کو تافن ہونے سے روک بھی لے اس پہ جو عذاب جو آپ کو نظر نہیں آرہا وہ کوئی ٹال نہیں سکتا ٹھیک ہوگا تو آخرت آپ اپنی مرضی کی کر سکتے ہیں اگر دنیا آپ اللہ کے مرضی کی گزارے لیکن اگر آپ نے دنیا اپنی مرضی کی گزاری صرف پہ اتنا سخت معاملہ ہونے والا ہے